بسم اللہ الرحمن الرحیم برلی صف مولا عمیر الممنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں دعا کے لئے بہرحالے کہا گیا جیسے دعاوں کے خزانے ہیں اہل بیت کی طرف سے اہل بیت کے ادھار کی طرف سے دعاوں کے خزانے ہماری زندگیاں اہل بیت کے صدقے میں ہماری ہر زندگی کے ہر مشکل دور ہو سکتی ہے اگر اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ان کی کہیں دی باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو سکتی ہے کہ برحال کتابیں ادتو دعائی کے اندر اور شیخ تیوسین کتابیں امالی کے اندر دسم امام امام علی النقی علیہ السلام مورا امام حادی علیہ السلام سے میرے آقا سے برحال ایک دعا نقل کی گئی ہے دسم امام سے ایک دعا کو نقل کیا گیا ہے کہ اس کے لئے روایت موجود ہے روایت کہی جاتی ہے کہ اگر اس دعا کو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر پڑھا جائے تو کسی بھی مشکل کسی بھی پریشانی کے لئے کہ اس دعا پڑھا جائے وہ کام ہونا ہی ہونا ہے پھر مولا نے فرمایا کہ اگر کسی پر اللہ توفیق دے دے اور اگر وہ میرے حرم میں ہو یعنی سامرہ میں اگر موجود ہے اور دسم امام کی اس دعا کو اگر پڑھا جائے اس جگہ پر تو اس کی اس حاجت پر ملے گی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو کسی جگہ پر بھی ہو اور اگر اس دعا کو پڑھا جائے کسی بھی جگہ دنیا میں ہے اس دعا کو اگر پڑھا جائے تو خودبند عالم اس کی اس حاجت کو انشاءاللہ انعیت کرے گا پھر مولان فرمایا ہے جب مولا کہا کہ مولا ہم دعا کو مانگتے ہیں بہت سے دعاوں کے لیکن دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے دعا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے تو مولا نے فرمایا کہ بہرحال جو دعا میں بتا رہا ہوں اگر اس کو تم پڑھو گے اور پڑھ کر اگر مانگو کہ اللہ تمہاری حاجت کو بورا کرے گا اور اللہ تمہاری دعاوں کو سنے گا پروردگار تمہاری دعا کو سنے گا دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کنارے دعا بہرحال آتی رہے گی اس کو آپ لوگ بہرحال وہاں سے دیکھنے پڑھ لیجئے گا دعا میں پڑھ دے رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عدتی اندالعدد و یا رجائی والمعتمد و یا کہفی والسند و یا واحد و یا احد و یا قل ہو اللہ احد اسألک اللہم بحق من خلقت من خلق کا و لم تجعل فی خلق کا مثلہ احدا سلعلا جماعتہم وفعل بی کذا و کذا اس مقام پہ اپنی حاجت کو جہاں پر لفظیں کذا و کذا ہے اپنی حاجت کو اس جگہ پہ مانگ لیا جائے کہتے ہیں جس چیز کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا گیا ہے انشاءاللہ کہ اگر وہ پڑھ کے حاجت مانگی جائے گی تو خود و اندیالہم ضرور ہی نائد کرے گا پروردگار ضرور ہی نائد کرے گا دعا ہے انشاءاللہ مولا ویر مومن کی بارگاہ سے کہ خود و اندیالہم آپ سب کے تمام حوائش کو پوری کرے تمام مشکل گرفتاریوں کو دور کرے دعا ہے مولا سے کہ مولا جو جو مشکلات ہیں جو جو مشکلات ہیں میر المومین کے صدقے میں خاص کر جو بے اولاد ہیں روزی روزگار کے جن کی مشکل ہے قرض مفروزین ہیں ان کے قرضوں کو اللہ اپنے غیب سے انشاءاللہ ادا کر دے اور جو بیمار ہیں کہیں بھی گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی ہیں مولا امیر کائنات کے صدقے میں پروردگار تمام بیماروں کو صحتِ آجلہ انشاءاللہ انائت کریں چلے اپنی دعا ہم یاد رکھیں گا التماس سے دعا والسلام علیکم